السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائے فورٹھ نیو ولا تو جیسا کہ آپ کو بتا ہے ہم اپن نیلم ویلی جا رہے تھے کیا معاملات ہو رہے ہیں وہ آپ کو بتا رہے ہیں یہ رسک لیتے ہوئے میں اسلام علیکم جیسا کہ آپ کو بتا ہے ہم نے اپن نیلم ویلی جانا تھا ہمارا پلان تھا اپن نیلم ویلی جلے لیکن مسئلہ یہ ہوا سارے تھک گیا اور سارے بھاگ گیا اب ہم بھی کوشش کر رہے ہیں بھاگ گیا دور لگانے کے لیے بھی حمد ہونے چاہیے حمد ہونے کے لیے پہاڑی بھی چاٹ سکتا ہے تو پہاڑی چاہنے کے لیے اوپر نیلم ویلی جانا پڑتا ہے کہ مناظر ہمیں پرجوش کر رہے تھے لیکن ہماری طاقت ہتم ہوتی جا رہی تھی اس لیے دوستو کو وام اپ کرنے کے لیے میں نے ایک آئیڈیا سوچا وہ آئیڈیا جیسا تھا لیکن کارامت ثابت ہوا وہ آئیڈیا یہ تھا دوستو اس آئیڈیا سے بڑا فائدہ ہوا سارے لڑکے وام اپ تو ہوگے آدھا سفر بھی تیع ہو چکا تھا ہمارے آدھے لڑکے تو ویسی باگ چکے ہوئے تھے ہم نے کوشش کی زیادہ سے زیادہ قدم آگے بڑھانے کی یہ بیک سائیڈ سے چلنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح وزن کم لگتا ہے یہ خوبصورتی تھی کہ مناظر جو ہمیں اوپر جانے کے لیے بہت بہت پرجوش کر رہے تھے ہم چلتے جا رہے تھے چلتے جا رہے تھے یہ پتھر دیکھے دریاء دیکھے اور ساتھ قدرت کے بنائے ہوئے خوبصورت مناظر دیکھے ہمارا سفر تو جاری رہا بہت تھکے ہوئے ہارے ہوئے اپنی منزل کی طرف جا رہے تھے لیکن دل کو اتمنان تھا سکون تھا اور بہت زیادہ مزہ تھا ادھر بہت ہی سکون تھا زندگی اصل ادھر یہ انہی علاقوں میں ہے یہی قدرت کے مناظر ہوتے ہیں چلیئے لوکل سے بات کرتے ہیں السلام علیکم کیا نام ہے بھائی جن آپ کا حمزہ مغل ذرا تھوڑا سانچی بولیے گا ہمارا مائک کا کونسی جگہ ہے یہ اپر نیلم تو آپ ادھر کہی رہائشی ہیں آپ ادھر مہمان آئے ہیں آپ بھی گھومنے آئے ہیں ہمارے کرا سننا ہے کہ جنات کا قبضہ بہت زیادہ ہے کیا یہ سچ ہے جنات کا قبضہ کوئی نہیں اس کے علاوہ ادھر کھانے والی کیا کیا چیزیں اویلیبل ہے مثلا جو پھل فروٹ ہے اس میں کیا کیا ہے سیب ہے ایپل ناشپاتی ناشپاتی زیادہ دریئے ہیں زیادہ دریئے ہیں اس کے علاوہ آپ بتا سکتے ہیں وہ انڈیا ہی ہے واقعے سامنے جو ہے جی جی انڈیا ہے تو انڈیا کے کیا حالات ہے ادھر سے لوگ آتے جاتے ہیں نہیں نہیں کوئی بھی نہیں آتا جاتا جن کے رشتے دار جن کے کزن بغیرہ ادھر ہیں وہ کیسے ان کے ساتھ مل سکتے ہیں وہ آتے ہیں ادھر سے ویزا لگوا کے آتے ہیں جی جی کنیلم ویلی میں کتنی آمدن ہوتی ہے یہ ٹورسٹ کی کافی کافی زیادہ تو آپ کیا کہہ رہے ہیں سٹوڈینٹ ہیں سٹوڈینٹ ہیں اچھا آپ کے لوگوں کا کشمیریوں کا ویزا جمعہ کشمیر یعنی کہ جو ہمارا مقبوضہ کشمیر ہے ہماری کشمیر ہے الحمدلللہ ہمارا ہے ایک دن ہمارے ہی ہوگا وہ جو کشمیر ہے اس میں آپ لوگوں کا ویزا آسانی سے لگ سکتا ہے کہ کوئی مشکلات آپ کو آتی ہیں نہیں نہیں لگ جاتا ہے لگ جاتا ہے کوئی اس میں شوشو نہیں آتا تو ویسے ادھر سے کوئی فائرنگ وغیرہ کچھ ایسا معاملہ کبھی ہوا ہو فائرنگ ہوتی ہے اس پر ہم کچھ حالات بگڑ جائیں حالات بگڑ جائیں چلیں اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں کہ یہ حالات کو بالکل پکے طریقے سے حالات کو بہتر کریں اور ہماری طرف کریں معاملات ہماری طرف ہو بہت شکریہ جی مغل صاحب تو وہ بھائی کون ہے یہ راجہ راجہ صاحب راجہ صاحب راجہ راجہ گھر کیا تو میں زندگی گزار دیتی پچھلے نام میں تیرے نال گزار دیتی خیر یہ ناظرین راجہ کیا نام ہے آپ کا پورا راجہ شجیل شجیل بھائی شجیل بھائی کیسے آپ مجھے لگتا ہے آپ ادھر کے گاؤں کے ہی ہیں تو کیا گا رہے ہیں سٹیڈی گا رہے ہیں جواب وغیرہ سٹیڈی وچھ کلاس بھائی نائنٹ نائنٹ کلاس پہ مرچاللہ یہ جونئر ہے ہمارے تو آپ ادھر ہی رہتے ہیں ادھر کون سا آپ کا گاؤں ہے نیچے یا اوپر اوپر اپن نیل اپن نیل ٹھیک ہو گیا تو کیسا لائکہ اپن نیل بہت اچھا ہے لوگ بھی ویسے ہم نے دیکھا ساری اچھے ہمارا چھوٹا سا بلاغ ہے پہلا بلاغ ہے جو میں سیال گھوٹ سے بلانگ کرتا ہوں تو میں نے کہا اپنے دوستوں کے لئے ناظرین و حاضرین و محززین جیسا کہ آپ کو بتایا یہ بھائیوں سے بات چیز کر کے ہمیں بڑا اچھا محسوس ہوئا ہے انہوں نے بڑا کچھ بتایا ہمیں ہمارا سفر جاری ہو گیا انڈیا کو بار بار دیکھ کے انڈیا تو نہیں ہے مقبوضہ کشمیر کو دیکھ دیکھ کے ہمارا بار بار دل کا رات ہو در جانے کے لیکن افسوس ہم نہیں جا سکے ان جگہوں کو ایکسپلور کرنے سے آپ کے اندر کی روح بڑی ہوش ہوتی ہے مجھے ایک بھائی نے بتایا تھا بھائی نہیں ایک بابا جی نے بتایا تھا وہ بتاتے ہیں جی انسان کے تین چہرے ہوتے ہیں ایک وہ چہرہ جو وہ اپنے گھر والوں کے سامنے رکھتا ہے کہ میں اس طرح کا ہوں ایک وہ چہرہ جو اپنے عزیز ترین دوستوں کے سامنے رکھتا ہے کہ میں اس طرح کا ہوں اور ایک وہ چہرہ ہوتا ہے کہ جو اسے ہد کو پتا ہوتا ہے کہ یہ میں اصل میں ہوں تو وہی اس کا اصل چہرہ ہوتا ہے کہ جو اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ اس کا اپنا چہرہ ہے تو ناظرین و حاضرین ان جگہوں پہ جا کے اس طرح کی باتیں اور اپنے آپ کو بھی بندہ ایکسپلور کر لیتا ہے اپنے جذبات کی گہرائی میں جا کے اپنے آپ کو سوچتا ہے دیکھتا ہے پرکتا ہے کہ میں نے کیا پایا کیا کھویا اور ابھی تاکہ اس دنیا میں اگر پیسے کے علاوہ دکھا جائے تو وہ بہت کچھ ہے لیکن ہمارے ہم نے اپنی زندگی کا مقصد پیسہ بنا لیا ہوا ہے کام 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 بنا لیا ہوا ہے کام کریں لیکن اپنے قیمتی وقت میں سے اس نیلم ویلی اپر ویلی جیسی ہو سورت ترین جگہوں پہ جائیں اپنا وقت ادھر گزاریں آپ کو پتا چلے گا کہ زندگی کا اکسل مقصد کیا ہے ہیر انڈیا کی طرف دیکھ کے انڈیا نہیں مقبوضہ کشمیر کی طرف دیکھ کے بار بار دل کا راتہ ادھر جانے کا دوست بھی کہہ رہے تھے ادھر چلتے ہیں لیکن ادھر جانے سے ہم کاسر تھے کیونکہ رسک بھی تھا جانا مشکل نہیں تھا نہ کچھ ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ جن کے ساتھ ہوتا ہے ان کے لئے کچھ بھی نہیں ہوتا چلیے آگے چلتے ہیں مر کے بھی بچے آدھا ہوئے دکھ قدی سندھی نہیں مائے نی مائے یہ جی سارا موشن اس بھائی کو آلے نے حراب کر دیا میں نے کہا چلیں اسے شوٹ کرتے ہیں میں پڑھ رہا تھا ساتھی یہ بھائی گزرے ہیں میں نے کہا چلیں آپ ہموش ہو جاتے ہیں دوست بھی اٹھ کے ہیں وام اپ بھی ہو گئے ہیں ہم نے کہا سفر جاری رکھتے ہیں لو ناظرین یہ خوبصورت مناظر دیکھنے کے بعد آپ کو مقبوضہ کشمیر کے گھر رہے ہیں کچھ وہ سامنے جو اس طرف ہے وہ دکھاتے ہیں وہ دکھانے کے بعد ہمارا سفر ہم تھک ٹھٹ گئے ہیں پنجابی میں پورے تھک ٹھٹ گئے ہیں ہمارا مائنڈ چینج ہو رہا ہے لیکن تھک ٹھٹ اٹنے کا مطلب یہ ہے ہم نے پلان چینج کیا واپس ہم اپنے کیرن بیلی میں واپس جا رہے ہیں تو ہوشی چیک کریں لڑکو کی موسیقی